پور دینا ہے میں کہ آپ منشور نہ دیں آپ نے آئی پی پی سے جو معاہدے کیوں ہیں وہ نے پبلک کر دیں ہمیں تھوڑا منشور پتہ لگ جائے گا آم کی نفس کو دیکھ کے کہ جناب تین سو یونٹ فری دینے ہی ہم نے کیونکہ پتہ بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے ہم آپ کو پچاس لاکھ گھر بنا کے دیں گے سلاب سے ٹوٹے بے گھر آج تک پانچ نہیں بن سکے کہتے ہیں نوکری تو پرائیویٹ سیکٹر دے گا وزیر کہتے ہیں اور تیری گاڑی کے پٹرول تو مہنڈل با رہا ہوں تیرے گھر کی بیلی کا بل اس ملک کا آدمی دے رہا ہے تو نوکری میں کوئی اور دے گا ہمیں سوہانے خواب دکھائے گئے ہمیں کہا گیا کہ جو شخص پہلے بیٹھا تھا وہ اس ملک کو تباہ کرنے کے لئے بیٹھا تھا پاکستان کے کریم کو لاکے پٹھا دیا گیا کہ جناب یہ معاشرت کو درست کر دیں گے اس نے اس ملک کی معاشرت کے ساتھ کیا گنونا کھیل کھیلا وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ایک ٹاک شو میں سینئر صحافی سعید قاضی اور رانہ عظیم نے آٹھ فیبری کو ملک میں ہونے والے الیکشن پر تبصرہ کرتے ہوئے نون لیگ اور پاکستان پپرز پارٹی کو لائف شو میں عوام کے سامنے ایسا ننگا کیا کہ مزہ آ گیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں سامنی کو میرا نام حفظہ ہے اور میرا اس قوم کے ہر انسان سے سوال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بہت سٹرانگ پارٹی ہے تو اس کا کینڈیٹ بھی بہت سٹرانگ آگا تو جو آٹھ فیبری کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں کیا وہ سارے گھر بیٹھے رہے گے یا ان کے لیے کوئی سٹینڈ بھی لے گا سوال تو بڑا ہم تھا ان کے جواب کا ایک ساتھ میں دیریکٹ دے دوں کہ جو نائن الیون میں انوال نہیں تھے اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں کیٹی آئی کے پلیٹ فارم سے انہیں لڑنے دینا چاہیے انہیں بلے کا رشان بھی دینا چاہیے میں ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ڈکٹیٹر شپ نہیں چاہتا میں سوال اٹھاتا ہوں کہ آج تینوں پارٹی ہیں آج میں آئین کی تین چار شکے رکھتا ہوں آپ کے ساتھ اس وقت پانچ سے تین ماہ این ایمک ہے پارٹی سیون پرسنٹ بچوں کی سٹینٹڈ گروہ تھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ساڑھے تین کروڑ بچہ باہر بیٹھا وہ میں نے رکھا ہوا ہے آئین میں ٹونٹی فائیو ایک کہتی ہے کہ چھ سال سے لے کے سولہ سال کے بچے کو تم نے مفت علیم دیتی یہ کیا الیکٹر ایشو ہے یہ کسی نے اپنی پارٹیوں میں لکھا ہوا ہے جو پاورٹی ہے کسی انجیو میں نہیں لکھا ہوا جو چیزیں آپ کہتے ہیں آئین میں لکھئی وہ تقریبی دوسری جو چیزیں انہیں منشور میں لکھئی ہیں تینوں پارٹیوں کے منشور میں جو مشترکہ چیزیں ہیں ان کو آپ لیجسٹریلٹ کر دیں اور بائنڈ کر دیں کہ جو پارٹی بھی آئے گی ان پر عمل کرے گی یہ علمی آئین کے صرف جو منشور ہیں وہ صرف عوام کے آنکھوں میں انہیں کہہ جو منشور دینا ہے میں کہ آپ منشور نہ دیں آپ نے آئی پیٹی سے جو معاہدے کیوں ہیں وہ انہیں پبلک کر دیں انہیں توڑا منشور پتہ لگ جائے گا جلیے ایک اگلا سوال لیتے ہیں بالکل سعید عزی صاحب ایک اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم میرا نام عبداللہ خٹکے اور میرا سوال ہے کہ کیا پاکستان میں عوامی حکومت آئی ہے یا پیتر سال میں کبھی تھی اگر نہیں تھی تو ہر چار یا پانچ سال بعد یہ عام انتخابات کا ڈھونگ کیوں رچائے جاتا ہے وانڈرفول یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر جواب چاہیے ہر چار سے پانچ سال کے بعد جو ہے وہ ڈھونگ کیوں رچائے جاتا یہ میرا وہی سوال ہے جس کو اس نے نیکسٹ فیس پہ پہنچا دیا ہے رانہ زیم صاحب آپ سے شروع لیکن دو چیزیں ہیں ایک تو سوال انہوں نے کہا کہ الیکشن کا رزلٹ کوئی مانے گا کیا نہیں یہ پہلا الیکشن ہوگا جس کا رزلٹ اگر نہیں مانا جائے گا تو اس کے نتائج پہلے الیکشنوں سے بالکل مختلف ہو آج کا دن آپ نوٹ کر لیجئے گا میری اس بات کو اور الیکشن کے بعد بھی آپ اس کو یاد رکھیں یہ پہلا الیکشن ہوگا اب اس الیکشن میں یوت اس الیکشن میں شعور اور اس الیکشن میں بہت فرق ہے پہلے والے الیکشن کے جانکہ دوسرا سوال جو بار بار ہمارے ساتھی کہا رہے ہیں منشور پیپس پارٹی کتنے عرصے سے پاکستان میں سیاست کر رہی ہے مسلم لیگ نون کتنے عرصے سے سیاست کر رہی ہے یہ دونوں سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کا حصہ بنتی رہی ہیں مولانا صاحب ہر اقتدار کا حصہ بنتے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ایمکیم ہر اقتدار کا حصہ بنتی رہی ہے ان کا منشور تو پارٹی کا منشور تو وہ ہوتا ہے جس دن پارٹی بنتی ہے اس دن منشور دے دیتی ہے اور ہماری بدقسمتی یہ ہے تمام پوری قوم کی کہ ہم نون لیگ کے منشور کا انتظار کرتے ہیں الیکشن سے دس دن پہلے تک پیپس پارٹی کا منشور جو آتا ہے وہ ہر الیکشن میں چینج آتا ہے ایمکیم کا منشور منشور ہے اور یہ پاکستان کے اندر ہر جماعت کا منشور ہر الیکشن کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے عوام کی نفس کو دیکھ کے کہ جناب تین سو یونٹ فری دینے ہیں ہم نے کیونکہ پتہ بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے اب اس کے بعد کہنے ہم آپ کو پچاس لاکھ گھر بنا کے دیں گے سلاب سے ٹوٹے بے گھر آج تک پانچ نہیں بن سکے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ منشور جو ہے منشور تو پہلے دن آتا ہے وہ تو آج تک کسی کا اگر آیا تھا اس پہ عمل نہیں ہوا ہر سال چینج ہو جاتا ہے بلکل سیاسی لوگوں کی طرح اور یہ بہت لیکشن ہوں گے اگر اس لیکشن کا رزلٹ منظور نہیں قبول کیا جائے گا اور لیکشن کے رزلٹ کو روک کر کسی اور طرف لے جائے گا شیج ماتے ہو لیکشن لاری ہیں ایک ہی پیپر ہوتا ہے اسی پہ رزلٹ بنتا ہے اسی پہ لکھا جاتا ہے کہ میر صاحب کتنے ووٹ ہیں فلانگ کتنے ہیں ایکانومی کے مسائل حل کرنے تو دس ساتھ کا ماشی پان ہونا چاہیے میں عرض کرتا ہوں ہم روز سکریک سنتے ہیں ملک بڑے نازک دور سے گزر رہے ماشی طور کیا زرداری صاحب بینکرپسی فائل کر رہے ہیں یا نواز شبیس صاحب کو روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں کیا نازک دور سے گزر ہے پچھتر سال اچھا بات کیا ہے میں تھوڑ دو مثالیں دے کے نکلتا ہوں مسائل سلائج صاحب پینسٹھ روپے پیٹل بڑا جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے پاکستان بچ گیا میں کہا حضور 20 کروڑ لوگوں کا بھرکس نکل گیا اس پاکستان سے بھی من ملاقات کرا دیں جو آج بچ گیا ہے دو پاکستان ہیں ایک ان کا ہے ایک ہمارا ہے میرے ٹی وی پر ایک حکمران گرانے کا آدمی فون کر کے آ گیا صلی اللہ صاحب اور میں دونوں پروگرام کر رہے تھے میں نے چھوٹا سا سوال پوچھا اسے میں دورا رہا ہوں میں نے کہا حضور ایک بات تو بتائیں چھوڑیں جو آپ نے بات کرنی تھی کر لیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کے طبقے نے دو میشتیں چلائیں ایک آپ کی ذاتی میشت تھی جس نے بل گیٹ کو شرما دیا the same economic conditions ملک پاکستان تو ایک ہی تانہ اور ہمارا برکس نکل گیا ہماری میشت کا تو آگے سے مجھے کہتا ہے اس حکمران کا بیٹا کہ جی اصل میں ہم اے چار بڑا اچھا رکھتے ہیں پرائیویٹ سرکر تو ہمارا مہر کا ہمارا دو نمبر رکھتے ہو ستانوے فیصد سٹیٹ بینک کی سگر کوٹ کروں ستانوے فیصد پیسے اس ریاست کو چلانے کے انڈرین تیکسیشن سے آتے ہیں آپ کی بات ہے میر صاحب اس قدر گھوٹ سے میرے لگ رہا ہے وہ آپ سے سوال کریں گے میں ارز کرنوں بات یہ ہے یہ ہمیں کہتے ہیں نوکری تو پرائیویٹ سیکٹر دے گا وزیر کہتے ہیں اور تیری گاڑی کے پٹرول تو میانڈل با رہا ہوں تیرے گھر کی بیلی کا بل اس ملک کا آدمی دے رہا ہے تو نوکری میٹھے کوئی اور دے گا تو بات یہ ہے خننا مینٹل قویسٹن سمیس سسٹم کا ہے اس میں اچھا ایک خرب پتی عاپتہ جو سو نارہ روپے میں بال بال بچا ہے دو نمبر طریقے سے پرائیویٹ سب کہتے ہیں ہم بیکاری ہیں کہ اس ملک نے تمہیں تو خرب پتی بنا دیا جائز یا نجائز طریقے سے میں بیکاری ہوں مجھے گالیاں دیتے ہو جس کے ٹکنوں پر تمہارا تب کا پلتا ہے ٹیس بلین ڈالر یو این ڈی پی کی فگر دے رہا ہوں ٹیس بلین ڈالر سے ہم اس اشرافیوں کو پالتے ہیں اور دو دو ٹکے کے پیسے ہم جو ہیں اور یہ ایک سو تیس بلین اور یہ باسٹ جو اندر کا کرزہ ہے باسٹ ٹریلین کا یہ تم کھا گئے ہو میں جواب دیتا ہوں وہ خاتون زندہ ہے میری بہن جو ٹیکس کی آفیسر کی نائنٹیز میں میاں شریف صاحب کا میں ایکزیکٹ کیونکہ اس کا مثال آگئی ہے انہوں نے پانچ کروڑ روپے یہاں پہ ڈیکریر کیا تھا اپنا میں نے کہا تم اس طرح کرو چار حکمران خاندان تم اپنا گروس ریٹ وہ نکالو جو تم نے ریٹرن جمع کرائی ہے بیوروکریسی کیا کر رہی ہے بیوروکریسی کیا ہے بیوروکریسی کیا ہے مہریکین صاحب کی حکومت حتم کی گئی اور یہ کہہ کے کہ پاکستان ڈوب رہا ہے پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے اور ہم بالکل مر گئے اور پاکستان کے سارے عرستوس حکومت میں لے آئے کہ آج ہے بھئی آ کے اس ملک کی معاشرد کو درست کر دیں اور اس میں دن رات اے کیا گیا ہمیں سہانے خواب دکھائے گئے ہمیں کہا گیا کہ جو شخص پہلے بیٹھا تھا وہ اس ملک کو تباہ کرنے کے لئے بیٹھا تھا ملک کو تباہ ہو چکا ہے بالکل بیرا غرق ہو چکا ہے اور جن پاکستان کی کرین کو لاکے بٹھا دیا گیا کہ جناب یہ معاشرد کو درست کر دیں گے اس نے اس ملک کی معاشرد کے ساتھ کیا گنونہ کیل کیلہ وہ آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتی ہیں دیکھنے والے بھی جانتی ہیں جن جو سیاستدار اپنے خاصے الیکشن میں صاحب کرتے ہوئے پچیس کروڑ کی فیکٹری کو پچیس ہزار یا پچاس ہزار یا پچیس لاکھ میں شو کر کے کہیں اس لئے کہ انہیں ٹیکس نہ دینا پڑتا ہو جو یہ شو کر رہے کہ جناب میرے اتنے ہزار اکر زمین جو ہے وہ جناب اس کی قیمت یہ ہے آپ صرف نکوانے کے دیکھیں تو انہوں نے اس ملک کی اکزادی معاشی صورتحال کو درست کرنے وہ کبھی نہیں کر سکتے کبھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے اس کی ترجیحات میں پھر الوقت جو عوام کو بیچنے کے لئے خواب ہے اس میں ایک تعلیم ہے جس میں عمومی طور پر کہا جاتا ہے ہر بچہ سکول کے اندر وہ پچھلی کئی دہائیوں سے ہر بچہ سکول میں جا رہا ہے تب بھی وہ بہت سارے بچے سکولوں سے باہر ہیں ایک تو ایڈوکیشن کا کرائیسز بہت زیادہ ہے اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا اور سیکنڈلی ہیلتھ کا کرائیسز زور کرنے کے لئے کوئی انیشیٹیو لیا جاتا ہے تو نیکسٹ گورنمنٹ آ کے اس کے اوپر اتنا زیادہ کرتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں انہوں نے عوام کے لئے کام کام اور اپنی کرپشن زیادہ کیا پہلی پاس پہلے یہ ہے کہ ہماری آپ بھی ٹاپ یونیورسٹی جو ہیں وہ پبلک سیکٹر میں دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا پرائیم منیسٹر بھی چلا رہا ہوگا ایک اپنی ایر لائن بھی چلا رہا ہوگا پھر پی اے یہ نہیں چلے گی ہوا کیا ہے کانفلکٹ آف انٹریسٹ آیا ہے کانفلکٹ آف انٹریسٹ آیا ہے موڈی کون سا موڈی کے پیچھے بڑے سرمایہ دار ہے ملت لیورپر ہے وہ خود کون سی دکان بیچتے ہیں کیا کام کرتے ہیں آپ دیکھیں نا آج وہ ساڑھے پانچ سو بلین ڈالر کیو پر پریزائیڈ دور کر رہا ہے سایہ سنتالیس میں ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا اور وہاں غربت ہے زلط ہے مگر ہماری طرح دکے نہیں کھا رہے بات یہ ہے کہ یہ اتنی نلائک اور حریص رولنگ کلاس کہ اس نے ایک ہوتا ہے کہ ایک آپ کاروبار کرتے ہو اس کاروبار میں ایک کرننگ کیپٹل وہ ہی کھا گئے نے اب موڈی بھی کھاتا ہے وہاں کروڑوں روپے کی کروڑوں ہزاروں کروڑ دی کرپشن ہوتی ہے یہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جینون پولیٹیکل کلاس نہیں ہے دکاندار ہیں کریانہ کلاس آگی یہ اوپر کون سا بیجنری آپ کے لیڈروں میں ہے بھئی اور دوسری بات میں اتفاق کرتا ہوں ان سے جتنا ظلم اس ملک پہ آکسورڑ اور کیمریز کے جو جو پی ایچ گی تھے جو دو نمبر ڈگریان لے کے آکے یہاں ہمیں دو نمبر یہ موڈل پڑھاتے رہے ہیں اس کی وجہ سے ہوا ہے مجھے ڈاکٹر اکرام علاقہ نے بتایا میرے پاس 1993 کے معاہدوں کی تفصیل موجود ہے اگر آپ سے پاس ٹائم بہت میں بتاؤں جو 1993 میں پیپلز پارٹی نہیں کیا تھا اور انہوں نے کیا تھا انسان کا دل کرتا اپنے بال پکار دے 20 ایٹی کا کلیٹرل تھا 20 روپے کی انویسمنٹ 80 روپے بینک سے لیا 80 روپے کون سرورس کرے گا میں اور آپ بینک کے پیسے ہم دیں گے انپوٹ کون دے گا میں ہو رہا شہباز شریف صاحب کے کھولیں جو ہائی کوٹ میں ایشو آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا جی یہ معاہدہ باہر کھولیں تو انہوں نے کہا تھا اپنا قبلہ شہباز شریف صاحب نے کہ جی یہ قومی رات ہے تو بھئی کہا دا قومی رات ہے پیسے ساڑے نے تھے کہا تسی جیتے پلیز دیلس کے یہ کیسی ہوئے چلیے تو بات یہ ہے کہ اس بربادی کے بینیفیشنی اگر آپ کی رولرز ہوں گے تو کیوں کھولیں گے کیوں پکڑیں گے صحیح کہ دریا کو کھوزے میں بند کر دینا آپ کے سامنے اگر یہ پوائنٹ رکھوں کہ کیا واقعی اس قسم کے الیکشن سے ملک پٹڑی پر چڑھ جائے گا تو آپ کتنے فیصد اس کو درست تصریم کریں دیکھیں یہ بڑا دو لیول ہیں ایک تو تیمپرل آپ کر لیں کہ الیکشن کون جیتے گا کون آ لے گا مگر ایک میکرو لیول پر بڑے دلچسپ اس کا تجزیہ ہے دلچسپ کی کہلیں اور تکلیف دے بھی کہلیں وہ یہ ہے کہ بیسیکلی وٹ وی آر مٹنسن کیا دیکھ رہے ہیں ہم ہم آپ کے ایک آدھ ادارے کو چھوڑ کے باقی تمام اداروں کا انعظام دیکھ رہے ہیں ابھی آیا میرے مستاد محترم نے کہا کہ رستے کھلے ہو رستے تو دو خاندانوں کے لیے کھلے ہوئے تھے آج بیسیکلی چوکٹ پہ جاؤ گالیاں دو سبزہ نسے رستیفہ پکڑ لو انیس سو اکاسی سے میاں نواز شریف صاحب کو پرزرداری صاحب کو ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے امسائے میں اکاسی میں کون پی ایم تھا پینانس کیپیٹل نے جس طریقے سے اس ریاست کو انڈرمائن کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم تجزیہ کا متقاضی ہے یہ آج ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو سرمایے کی لونڈی جمہوریت کو بنایا آپ نے اب ہوا کیا میں بات ختم کرتا ہوں جن کے وہ ذرائف پیدوار پہ قبضے کا موقع آپ نے دیا انہی کے قبضے میں پارلیمان ہے کیا کہا خاکانباسی نے انہیں کروڑ پہ میں بکھتا ہے آپ کا سینیٹر تو بھائی یہ منڈی ہے یہ ہٹی ہے اور یہ سامنے آیا ہے اور میں دھاکی طور پر تو زیادہ پریشان نہیں ہوں کیونکہ میں ہمارا پہلی یہ پوائنٹ آف یو تھا اب ہسٹری میں یہ بات سامنے آگئی ہے یہ دکانداری ہے بڑے لیول کی یہ ڈیموکریسی نہیں ہے کیونکہ اس ڈیموکریسی میں کوئی غریب آدمی ووٹ ڈالنے کر آیا جو اس کو دینا پڑتا ہے کہ تم ووٹ ڈال لو آپ نے ہسٹری کی قائصہ بڑی اچھی نسال دی میں دوہزار اٹھارہ کی الیکشن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بہت منیج قسم کا الیکشن تھا اور تاریخ اسے بڑے بکترین حوالوں سے یاد رکھے گی مگر وہاں پر تمام جماعتوں کے لیے ٹوٹی پوٹی سری مگر ایک فیلڈ ہمیں نظر آئی دوہزار چوبیس کا الیکشن ہے ایک ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے جس میں فیلڈ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی اس الیکشن کو تاریخ کی طرح سے یاد رہا ہے جو رائٹر ہوگا وہ اپنی مرضی کی بات لکھے گا لیکن عوام کی بھی ایک انسٹیوشنل میمری ہوتی ہے میرے خیال ہے رائٹ فم دے دے ون ایک ایلیٹ کیپچر ہے جو اس ملک میں مسلط ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوا اس کے فیسز بھی چالیس چالیس پچاس پچاس سال سے چینج نہیں ہوئے تین سو یونٹ فری دے دیں گے یہ دے دیں گے لوگوں کو اسی پہ رکھاوے روٹی پہ کپڑے پہ مکان پہ اسی پہ رکھاوے خود یہ لوگ کہاں تک سوٹزلینڈ تک پہنچ گئے ہیں روٹی کپڑے مکان بھی سکتے خواب ہیں تو ہم روٹی کپڑے مکان سے آگے گئے کب ہیں شعور تو پھر بہت بعد میں آتا ہے تو ان ریالٹی ہمارے پاور سینٹرز کے لیے پیپل ماتر نہیں کرتے یہ سمجھ لینا چاہتے ہیں وہ صداگر ہیں جو خواب بیشتے ہیں ان آنکھوں کو جو خالی ہیں خوابوں سے رانا صاحب کی طرف جلتی ہوں آپ کو جب بھی سنتے آپ ایک امید دیتے ہیں نوجوان کو امید دیتے ہیں آپ عوام کو امید دیتے ہیں کیا امید ہے اس الیکشن سے جو آپ آج پبلک کے لیے دیکھیں ایک بات تو بری کلیر ہے جو ماتین صاحب نے بھی کہی شاہد عریف صاحب نے کہی سب نے کہی کہ یہ انتہابات کا سورج تلو ہو رہا ہے کڑواہٹ سے مٹھے کی طرف جا رہا ہے نہیں میں تھوڑا سبتا تلو ہو رہا ہے لیکن جمہوریت کا سورج ڈوب رہا ہے ان انتہابات سے جمہوریت کا سورج ڈوب رہا ہے لیکن مجھے ایک بات تائیں کہ آپ انتہابات کلاتے ہیں عوام کے فیصلے کے لیے عوام کے وارڈ سے مطلب ہونے کے لیے اور یہ پہ ہمیشہ ہوتا یہ تھا کہ عوام کے وارڈ کیو جائے مطلب کہیں اور سے ہوتا تھا اور اسے لاکر سامنے رکھتے ہیں یہ واحد الیکشن ہوگا جس میں تاریخ بدلے گی میں آج بھی ان تمام چیزوں کے باوجود بھی یہ صرف ایک سیاسی جماعت کو جلسوں کی اجازت ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر عوام نے عدم دلچسپی دکھانا شروع کر دی ہے تو دوسری طرف میں جن لوگوں کو دیکھتا ہوں میں جن یوت کو دیکھتا ہوں مثلا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کار میں لاہور کے ایک سب سے بڑی یونیورسٹی میں گیا میں احیران رہ گیا اس یونیورسٹی کے نائنٹی فائی پرسنٹ سٹوڈنٹس جن کے ووٹ بنے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے اپنے علاقوں میں کمپین چلا رہے ہیں اور کمپین وہ اس کے لیے چلا رہے ہیں یوت جس کے ساتھ آپ نے رانہ عظیم اور سعید قاضی کی گفتبو سنی سعید قاضی نے بلکل ٹھیک کہا کہ جب ہمارے اکمران ہی چور ہوں گے جب الیکشن کمیشن سے یہ اپنے احساسے چھپائیں گے پچاس لاکھ والی فیکٹری کو یہ پچاس ہزار شو کریں گے تاں کہ ان کو ٹیکس نہ دینا پڑے تو ملک میں ترقی کہاں سے آئے گی جب سے اقتدار میں یہ دونوں پارٹیاں یعنی مسلم لیگ اور پاکستان پپرز پارٹی آئے ہیں یہ عربوں پتی بن گئے ہیں جبکہ عوام کا برگس نکل گیا ہے عوام کو آج بھی انہوں نے روٹی کپڑا اور مکان پر ہی رکھا ہوا ہے اور یہ خود پیرس سے بھی آگے نکل گئے ہیں رانہ عظیم نے کہا کہ اس بار الیکشن نہیں بلکہ سیلیکشن ہو رہی ہے اور یہ بات آج پاکستان میں بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ سب کون کروا رہا ہے جب اس طرح سے حکومتیں بنیں گی اور اقتدار میں یہ لوگ آئیں گے تو ملک میں ترقی کیسے ہوگی یہ تو صرف اپنی جبیں برنے آتے ہیں پتہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ اس طرح ملک آگے نہیں جا سکتا جب تک عوام کی مرضی شامل نہ ہی ہوگی کوئی بھی حکومت نہیں چال سکتی مگر یہ ساری سیاسی جماعتیں باری باری طاقتوروں کا سہارہ لے کر اقتدار میں آتی ہیں اور ان کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ ملک کو لوٹنا کیسے ہے یہ ملک کا خزانہ لوٹتے ہیں اور جب ان کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ دوسرے ملکوں میں بھاگ جاتے ہیں اور جب پھر اقتدار نزدیک آتا ہے تو این نارو لے کے پھر ملک میں واپس آ جاتے ہیں ان کا پاکستان سے کوئی لین دین نہیں ہے ان کی ساری جہداتیں دوسرے ملکوں میں ہیں تو پھر یہ سیاسی جماعتیں ہماری خیر خواہ کیسے ہو سکتی ہیں مگر اب عوام میں شہور آ گیا ہے اور عوام ان کے مکروچیروں سے بخوبی واقف ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ عوام اب صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کو ہی اپنا نیکس وزیراعظم دیکھنا چاہتی ہے موسیقی